اسلام علیکم ویورس اگر میں کافی دن بعد آپ کے سامنے ہوں کہ میں آج آپ کے لئے بہت ہی ہیلڈی ایزی اور لو بجٹ ریسپی لے کر آئی ہوں سرسوں کا ساغ امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کڑائی گرم کر کے اس میں ہم تیل لالیں گے اور اس کے لئے میں زیادہ تر سرسوں کا ہی تیل استعمال کرتی ہیں اس سے اچھا فلیور آتا ہے اس کے بعد اس میں کٹی ہوئی ہلال میش کا تڑکہ دیں گے جب یہ میش اچھی طرح سے ہو جائے تو اس میں ہم پھر تھوڑا ریڈ کلر کی ہو جائے تو پھر اس میں ہم پھر پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو چلا لیں گے فلیم تھوڑا سا لو کر دیں گے کیونکہ تیز فلیم پر پیاز جل جاتی ہے اور ہمیں پیاز کو جلانا نہیں ہے براؤن نہیں کرنا ہے پینک پینک ہی رکھنا ہے جو تھوڑا پانی چھوڑنے کے بعد پیاز کا اچھا سا پیارا سا پینک کلر آ جاتا ہے اسی کلر میں ہمیں پیاز کو رکھنا ہے تو اس لئے فلیم کا اس میں دھیان رکھنا ہے فلیم لو رہے گا سلو فلیم پہ جب ہم بنائیں گے چلاتے چلاتے پیاز تھوڑی دیر میں لائٹ پنک کلر کی ہو جائے گی تھوڑا پانی چھوڑ دے گی اور لائٹ پنک کلر کی جب ہو جائے پیاز تو اس میں پھر ہم ڈالیں گے پہلے سے کٹا ہوا دھولا ہوا جو ہم نے رکھا تھا سرسوں کا ساگ وہ ڈالیں گے ٹھیک ہے سرسوں کا ساگ سارا ڈالنے کے بعد اس کو ہم پھر سے چلا دیں گے پھر سے سارے ساگ کو ملا دیں گے اچھی طرح سے اور ویورس یہ بہت ہی اچھا ساگ بنتا ہے بہت ٹیسٹی بننے کے بعد جتنا ایزی ہے یہ اتنا ہی ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں میں اس کو چلا رہی ہوں اور دیرے دیرے چلاتے چلاتے جب ساری پیاس ساگ میں مکس ہو جائے گی تو اب اس کے اندر ہم تھوڑا نمک اور کٹی ہوئی ہری میچ ڈالیں گے ہری میچ ہے یہ میں نے ڈال دی اور اب میں تھوڑا سا پھر سے اس کو چلا ہوں گے اور نمک ڈال دوں گی یہ نمک نمک سرسوں کے ساگ میں کسی بھی ساگ میں تھوڑا کم ہی ڈالا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ساگ کے اندر خود اپنا نیچرل نمک ہوتا ہے اگر ہم اور کھانے کے حساب سے نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نارمل ٹیسٹ کے حساب سے تو نمک تیز ہو جاتا ہے پھر وہ ساگ کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ ہمیشہ دھیان رکھئے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ساگ بنائیے تو اس میں نمک تھوڑا سا کم ڈالیے اور پھر بعد میں اگر کم لگے تو بعد میں بیلنس کر دیئے اب میں نے چلا دیا سرسوں کے ساگ کو اب اس کو میں ڈککن سے چھپا دوں گے اور کم سے کم اس کو پانچ منٹ کے لیے چھپا رہنے دوں گی یہ پانچ منٹ ہو گئے اب میں اسے کھول کر دیکھ رہی ہوں دیکھئے اس میں پانی نکل آیا ہے کافی سارا ساگ میں تو ہم اس کو اب پانی کو سکھا دیں گے اس طرح سے چلا چمچ سے سپون سے سرونگ سپون سے چلائیں گے تو وہ چلا بار بار ہلاتے ہلاتے اندر ہی پانی سوک جائے گا آپ بھی بنا کر دیکھئے گا یہ ریسیپی بہت ہی اچھی بنتی ہے بہت تیسٹی ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ گرین ویجیٹیبل ہے لیفی ویجیٹیبل ہے ہماری آئس کے لیے اچھی ہوتی ہیں آنکھوں کے لیے بہت فائدے مند ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس میں ہمیں فائبر ملتا ہے تو فائبر کی وجہ سے ہمارا ڈائیجیسٹر سسٹم بہت اچھا ہو جاتا ہے ہمیں ڈائیجیشن میں جن لوگوں کو بھی کانسٹیپیشن وغیرہ کی پرابلم رہتی ہے ان کے لیے یہ اس طرح کے ساتھ بہت زیادہ یہ دیکھیں پانی اب ابھی بھی ہے اس لیے ابھی ہمیں اور سکھانا پڑے گا تو یہ میں بتا رہی تھی کہ کانسٹیپیشن وغیرہ کے پیشن جو ہوتے ہیں جن کو انڈائیشن کی پرابلم ہوتی ان کے لیے اس طرح کے ساگ بہت اچھے ہوتے ہیں یہ ساگ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گی اور سرف کرنے کے لیے یہ ریڈی ہے ایک دو ہری میچ کے ساتھ اسے سجا دیجئے کیونکہ جن لوگوں کو ہری میچ زیادہ پسند ہوتی ہے وہ الگ سے کھا لیں گے ساگ میں اسی لیے کم ہری میچ ڈالتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو کم پسند ہے وہ بھی اسے کھا سکیں یہ لیجئے ہیلڈی ایزی ٹیسٹی لو بجٹ سرسوں کا ساگ تیار ہے اسے بریک فاسٹ میں رکھئے روٹی پراتے روٹی یا پراتے کے ساتھ لنچ یا ڈینر میں کھائیے دال اور چاول کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ بہت ٹیسٹی لگے گا بہت مزا آئے گا اسے کھا کے خوش رہیے آباد رہیے میرے چینل میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آئے تو شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیسی لگی آپ کو ریسیپی اللہ حافظ